بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ہے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقدا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کے آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتی سلامتی اور برکتی نازل فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں چیٹی ایک چھوٹا سا جانور ہے جو تقریبا ہر گھر میں لازمی موجود ہوتا ہے جہاں بھی آپ چلے جائیں پارک میں ہوتیل میں یا کہیں بھی آپ جائیں چیٹی آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گی اور جہاں بھی یہ ہوگی رزق کی تبدیر کرتے ہوئی دکھائے دے گی اپنے وزن سے کئی گناہ زیادہ وزن اٹھانے کی اطاقت رکھتی ہے چیٹی کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو یہ فوراں دوسری چیٹیوں کو بھی بلا لیتی ہے تاکہ سب مل کر وہ خوراک کھائیں اور اٹھا کر لے جائیں میرے بہنوں اور میرے بھائیوں آج کا ہمارا عمل چیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ایک عمل ہے اس لئے آپ کو مختصر چیٹی کا تعرف کروایا اس عمل کی بڑی برکت ہے اور اس کے جو کرشمات ہیں وہ کسی موجزے سے کم نہیں اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے کرشمات دیکھنے کو ملیں گے میرے بھائیوں اور میری بہنوں عمل کا تفصیل کے ساتھ سن لیجئے اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کسی بھی مٹھی چیز پر کرنا ہے یہ مٹھی چیز چینی بھی ہو سکتی ہے مٹھائی کو بھی پیسا جا سکتا ہے بسکٹیا کے کپیز بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی مٹھی چیز ہو اس پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ عمل چیٹی سے متعلق ہے تو آپ نے عمل کرنے کے بعد اس مٹھی چیز کو چیٹیوں کے آگے ڈال دینا ہے یاد رہے کہ چیٹیاں اللہ رب العزت کے ایسی مخلوق ہیں جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے بلکہ چیٹی کے نام سے پوری ایک صورت ہے جو قرآن پاک کا حصہ ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کی تذبیح بیان کرتا ہے لہٰذا چیٹی بھی اللہ کے ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی تذبیح بیان کرتے ہیں اور جب آپ چیٹی کو اس کا رزق مہایا کریں گے تو وہ اللہ کی تذبیح بیان کرنے کے ساتھ آپ کے لئے دعا بھی کرے گی اور جب اللہ کی مخلوق آپ کے لئے دعا کرے گی تو آپ کے بگڑے ہوئے کام انشاءاللہ بنتے ہوئے چلے جائیں گے آپ کے حالات کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مٹھی چیز پر کیا عمل کرنا ہے آپ نے کوئی بھی مٹھی چیز لے کر اس پر اللہ کے یہ چار نام یا اللہ ہو یا رزاکو یا ولیو یا والیو پڑھنے ہیں اکیس مرتبہ یہ یا پھر اکتالیس مرتبہ اللہ کی یہ چار نام پڑھیں یاد رہے کہ یہ چار ملا کر ایک تصور کیا جائے گا شروع اور آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور اگر آپ ایک مکمل تسبی ان ناموں کی پڑھنے تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے اس طرح سے یہ عمل کرنا ہے اور پھر اس مٹھی چیز کو چیٹیوں کے لئے کھانے کے لئے رکھ دینا ہے یعنی کیسے جگہ رکھ دے جہاں آپ کے گھر میں چیٹیوں موجود ہوں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے دعا کرنی ہے یا اللہ تو میرا مددگار بن جا تو ہی میرا رازق ہے تو ہی مجھے رزق دیتا ہے تو ہی میرا ولی اور میرا والی ہے تو مجھ پر رزق کے دروازے کھول دے اور میری پریشانیوں کو دور فرما اس عمل کو آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار کرنا ہے جب تک حالات اچھے نہ ہو جائیں عمل کو جارے رکھیں خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں پیارے بھائیوں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل اسلامی دنیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ